آج میں آپ سے ایک بیسک سا فش مسالہ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس کو آپ مختلف دیسی فش کی ورائٹی میں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں Welcome to my kitchen cabinet healthy and unique cooking یہ چند بیسک سے مسالے ہیں جن کے ساتھ ہم فش مسالہ ریڈی کریں گے جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے ان میں شامل ہے ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے دو ٹی بل سپون کٹیوی لال میرچ ہے ایک ٹی بل سپون نمک ہے ڈیڑھ ٹی بل سپون چاٹ مسال ہے اور تین ٹی بل سپون کٹاوہ بھناوہ دھنیا ہے دو ٹی بل سپون کٹاوہ بھناوہ زیر ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر لیمو ڈالیں گے لیمو میں یہ کاٹ کے رکھ لیے ہیں ہمیں ون تھرڈ کپ لیمن جوز چاہیے یہ رہو فش ہے سوا دو کلو کا پیس لے کے میں نے ساپ کروا لیا سینٹر والی بون میں نے نکلوا لیے لیکن بون آپ ضائع مت کیجئے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کافی گوش لگاوہ ہے اس کو میں نے سرکے والے پانی کے اندر ایک گھنٹہ بھگو دیا تھا آدھا گھنٹہ بھی کافی رہتا ہے ایک بول میں آدھا کپ سرکہ ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹی سپون گارلک پورڈر ڈال کے میں نے ایک گھنٹہ بھی گو دیا تھا اور اچھی طرح میں نے اب اسے دھولیا ہے دھوکے میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اسے اس ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سٹرین ہو جائے میں فش کو میرینیٹ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پانی نکلا ہوا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں پرات میں نے اس لئے لیے اس میں مسالہ لگانا ذرا ایزی ہو جاتا ہے مسالے مکس ہو چکے ہیں لیمکا جوس نکال چکی ہوں یہ ون تھرڈ کپی بنائے یہ ڈال دیتے ہیں ون تھرڈ کپی ہم اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اچھی طرح مکس کر لیجئے یہ پیس سی بریڈی ہو گئی ہے اب آپ فش کی پیس اٹھائیے اور اس طرح لگاتے جائیے یہ بیسک سا مسالہ ہے آپ اس میں تھوڑی سی ویرییشن کر کے مخلیف ورائیٹی کی فش ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نے لہوری فش بنانی ہے اور ڈی فرائی کرنا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیسن اور میدہ ایڈ کر لیجئے اور شیلو فرائی کرنی ہے تو آپ سمپل اسی مسالے کے ساتھ آپ اسے شیلو فرائی کر سکتے ہیں کلر کے لیے آپ اس میں فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آدھا گھنٹے کا ریس دوں گی میں میں ایر فرائیر میں بنانے لگی ہوں آپ اسے پین فرائی کر سکتے ہیں شیلو فرائی یا ڈیپ فرائی بیک بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب میں آپ کو ایر فرائیر میں یہ بنا کے دکھاتی ہوں اب میں اس کے اندر فش کے پیسیز رکھ سیتی ہوں سیٹ کر دیتی ہوں فور پیسیز آئیں گے مشکل سے اس کے اندر اور یہ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی فش ریڈی ہو جاتی ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں فش کی مٹائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دفعہ درمیان میں میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی ہیر فرائیر فش ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا فش کو آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور چلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تھینک یو موسیقی موسیقی